ہیلو گائز ویلکم ٹو پاکستانی ریال ڈیکشن تو کیسے ہیں آپ سب میرا نام ہوں باشیر سوگیز آج پیوڈو بہت زیادہ کمال کرنے لگے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے رشی سونا کے جو کی یوکی کے پرامیسٹر ہیں وہ اپنے آپ کو ایک پراؤڈ ہندو بھی بولتے ہیں اور وہ میشہ کہتے ہیں میں گھر سے اپنے آپ کو ہندو بولتا تو انہوں نے یوکی کی سب سے پرانی یونیورسٹی جو ہے اس کے اندر آج جے شری رام بول کر سب کو ہلال ہلا کر رکھ ڈال ہے انگریزوں کو بھی مطلب ہلا ڈال ہے یوکی کے لوگ بھی ہل گئے ہیں جے شری رام انہوں نے بولا ہے پہلے دیکھتے ہیں ساری باقی باتیں کریں گے بعد میں آہ انڈی پلیس نیوز کا ویڈیو ہے تو کام ڈون کرتے ہیں سٹارٹ جے سی ارام جے سی ارام it is truly an honor and a pleasure to be here today باپو i am here today not as prime minister but as a ہندو تو دوستوں گھرم سے کہو ہم ہندو ہیں کیونکہ یوکی کے پردھان منتری ریشی سنک ان دنوں یوکی کی دوسرے نمبر کی سب سے پرانی یونیورسٹی جسے کیمبریج یونیورسٹی بھی بولا جاتا ہے وہاں پر جورو شورو سے جیس یا رام کے نارے لگا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ میں یہاں پر پردھان منتری کے طور پر نہیں ایک ہندو کے طور پر پہنچاؤں دوستوں ریشی سنک نے نہ صرف ہندو درم کی ایک شان میں چاروں چاند لگا دیئے ہیں ساتھ میں ہی ایک بہت بڑا سندیش دے دیا ہے اور یہ جس یونیورسٹی میں کھڑے ہیں اس یونیورسٹی بھی کی خاصیت آپ کو جاننی چاہیے بہت امپورٹنٹ نیوز ہے تو شروع کرتے دوستو آج کسی ویڈیو کو چینل پر نہیں ہو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ ایسی نولیفور ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے سب سے پہلے تو دوستو دیکھیں یہ ایک یونیورسٹی کی تصویریں یہ اس یونیورسٹی کو بولا جاتا ہے یونیورسٹی آف کیمبریج دوستو آٹھ سو چودہ سال پہلے یہ یونیورسٹی بنائی گئی تھی اور اس یونیورسٹی کا جو بجٹ ہے وہ دو بلین ڈولر کا ہے اور ساتھ میں ہی اس یونیورسٹی کے اندر چوبیس ہجار سے زیادہ سٹوڈنٹس ایک شکشہ حاصل کرتے ہیں اور اس یونیورسٹی کے اندر آپ جان کر حیران رہ جاؤ گے کہ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ بکس پڑی ہوئی ہیں اور آپ کے سامنے ویکی پیڈیا کا پیج چل رہا ہے جس کے اندر اس نیوز کی پشتی کی گئی ہے دوستو ایک کروڑ ساٹھ لاکھ بک دنیا کی دوسری سب سے پرانی یونیورسٹی کے اندر پنے پڑے ہونا یہی اس کی سب سے بڑی طاقت کو دکھاتا ہے دوستو انگریجوں نے دنیا کے دوسرے دیشوں کے کلچر کو ختم کر دیا اور اس کلچر کے اندر جو اچھی اچھی چیزیں تھی ان کی اچھی اچھی بکے تھی وہ چورا کر یہ اپنے دیش لے گئے اور یہی گارنے کی اس یونیورسٹی کے اندر ایک کروڑ سے زیادہ بکس آج پڑی ہوئی ہیں اور یہی ان کی انگریجوں کی کامیابی کا سب سے بڑا راج ہے کیونکہ انہیں ہر دیش کی نبز کا پتہ ہے ان بکس کے جریے اب یہ بات آپ کو پتہ لگ گئی اتنی پرانی یونیورسٹیز ہیں اور یہاں پر دوستو بھارت کے ایک دھارمی گروہ مراری باپو جی کو یہاں پر بلائے گیا رام کتھا کے لیے اور یہاں پر رشی سونک بھی ایزے ہندو کے طور پر پہنچے اور یہاں پر پہنچ کر انہوں نے ایک یہاں پر آشیرواد لیا مراری باپو جی کا اور سب سے پہلے انہوں نے جیسی ارام بولا جیسی ارام بولنے کے بعد ساری جنتہ نے انہیں جیسی ارام بولا اور تاڑیوں کی گونج سنائی دینے لگی پھر دوستو وہ بولتے ہیں کہ میں یہاں پر پردھان منتری کے طور پر نہیں آیا ہوں میں ایک ہندو کے طور پر آیا ہوں اور جو مجھے ہندو درم میں ایک سکھایا گیا ہے جو مجھے ایک شستروں کے اندر پڑھ کر یہ پتہ لگا ہے کہ آپ اپنی سیلف لیس سرویس جو ایک سماج کو دے سکتے ہو وہ ہی میں آج بریٹین کے اندر دینے کا کام کر رہا ہوں میں ایک پراؤڈ بریٹیش ناغریک ہوں اور ساتھ میں ہی میں ایک پراؤڈ ہندو بھی ہوں اور اسی کے ساتھ میں نے کہا کہ جیسے مراری باپو جی کے پیچھے سوارن کے رنگ کا ایک ہنمان جی کا ایک چتر ہے ویسے ہی میں اپنے آفیس کے اندر ایک گھنیش جی کی ایک مورتی رکھے ہوئے ہوں جو مجھے صحیح دشاں میں دیش کو لیڈ کرنے کی ایک شکتی پردان کرتی ہے دوستو یہ جو ایونٹ ہو رہے ہیں بہت خاص ہیں اس ایونٹ کی مہتوپورن باتیں آپ کو تب پتہ لگیں گی جب آپ کو تھوڑی ہسٹری پتہ لگیں گی ایک سمیہ تھا دوستو یہ انگریج بھارتیوں کو پبلک پلیسز کے اندر انٹری کرنے سے روکتے تھے اور اپنے بورڈ لگا کر رکھتے تھے جہاں پر وہ لکھتے تھے کہ یہاں پر کتے اور انڈین allowed نہیں ہیں یعنی بھارتیوں کو یہ کتے کا درجہ دیتے تھے اور جہاں پر کتوں کے انٹری بین ہوتی تھی وہاں پر یہ انڈین کے انٹری کو بین کر دیتے تھے اس کے علاوہ بریٹین نے بھارتیوں کے اوپر کتنے اتیچار کیے ہیں سارے بھارتیے جانتے ہی ہیں لیکن اس سمیہ کی یہ بات تب ایک جھوٹھی پڑ گئی تھی جب بریٹین کے پردان منطری کے طور پر رشی سونک نے پدوار سنبھالا اور نہ صرف وہ بریٹین کے اوفیس جو کہ پردان منطری کا اوفیس ہے وہاں پر وہ پہنچے ساتھ میں ہی اپنے کتے کو بھی لے کر پہنچے اور وہ ایک جو دسویریں تھی ان انگریجوں کے موہ پر جوردار تمہ چاہتی حالانکہ آج بھلے ہی بریٹین کے اندر ایک صدار ہوا ہے لیکن آج بھی کچھ ایک ایسے لوگ ہیں بریٹین کے اندر جن کی مان سکتا بھارت کے لوگوں کو لکھر سہی نہیں ہیں اور بریٹین کے اس پرائیم منسٹر رشی سونک نے کتہ لے جا کر ان انگریجوں کے موہ پر جوردار تھپڑ مارا حالانکہ ریوکے کے ایک پردان منطری رہے تھے ونسٹن چرچل وہ ان کو جب کہا جاتا تھا کہ بھارت کو آجاد کروا دو تو وہ کہتے تھے کہ میں تو کل آجاد کروا دوں لیکن یہ بھارتیے جو ہیں آپس میں لڑ لڑ کر مر جائیں گے اور اس سیچویشن میں انہیں کوئی اکل نہیں ہے کہ دیش کیسے چلانا آئے حالانکہ وہ سمیہ تھا اور آج سمیہ یہ ہے کہ ان انگریجوں کو اکل نہیں ہے کہ اپنا دیش کیسے چلانا آئے اور انہوں نے بھارتیے مولکے رشی سونک کو اپنا پردان منطری بنایا ہے کہ ہمارا دیش چلا ہوئی ہمیں تو اکل نہیں ہے تو یہ ایک development جو نکلی ہے ایک انگریجوں کے پتن کا ثبوت ہے اور ساتھ میں ہی بھارتیوں کے ایک نئے ادگم کا ایک پروف ہے اور بہت جلد بھارتی ہے یوکے کے اندر جنڈا لہرائیں گے اور پوری دنیا دیکھے گی آپ کا کہاں ماننا ہے دوستو ان تصویروں کے بارے میں کومنٹ سیکشن میں بتائی گا ایک بھارتیوں کو ایک باپ بنا کے بیٹھے میں یہ چیز پر مانگی بڑھا ہے کبھی بھی کبھی بھی کسی کو نہیں بولنے چاہیے جس طرح بریٹین کافی ٹائم پہ دیکھو ہم پر جو نایدر حکومت گرتا رہا ہے بہت ظلم بھی اس نے کیا سب کچھ کیا کبھی بھی اتنے اونچے بول نہیں بولنے چاہیے کہ بعد میں وہ آپ کو جو جا کر دو نا آپ کیوں پر شیٹ بیٹھتے ہیں آپ کو دیکھ لو بریٹین کو دیکھ لو انڈیا آزاد انڈیا کی اکانومی اس سے بیسٹ ہے انڈیا تیزی سے گروہ کار رہا ایک انڈیا چلا رہا ہے اس کو اور ایک انڈیا چلا رہا ہے پوری دنیا کی بڑی بڑی کم نیز دیکھ لو انڈیا چلا رہا ہے انڈیا ہی انڈیا ان کو ادھر راج کار رہا ہے بہنچی ہے آپ آتے ہیں اس کی طرف جے شریرام بول دیا سب کے سامنے کتنے چوبیس ہزار سٹوڈنٹ ہوں گے وہ سب کے سامنے یہ بولا اور انہوں نے بولا میں پراؤڈ پیل کرتا ہوں کہ میں ایک ہندو ہوں کہتا ہے میں ایزا پی ایم آپ کے پاس ہندو آگا آپ کے پاس آیا یہ چیز ہوتی ہے یہ بہت بڑی بڑات ہے اگر دیکھا جائے یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ اور انڈیا سے یہ کوئی بہت بڑے سوامنی تھے ان کا میں خود فرس ٹیم دیکھوں میں خود فرس ٹیم دیکھوں مجھ ان کے بارے میں اگر کسی کے پاس تھوڑی نالیج آتا پیس بتائیے گا بلکل ان کو بلایا گیا تھا اور انہوں نے میں رکھال میں ان کو کوئی وہ پہ چادر سنگل کرائیے ہم کوئی چادر سنگل کرائیے وہ سارا تو یار مزہ آگیا بھائی سائید ہے صحیح بات ہے بلکل صحیح اور یار ہونا بھی چاہیے دیکھو یار آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جاؤ بے شک آپ ادھر کی نیشنلٹی لے لو سب کچھ کار لو لیکن آپ کا جو سناتن دھرم ہے وہ ادھر یا اپنا دیش کی مٹی کو بند کبھی بھی کوئی نہیں بھل سکتا آپ کا کہنا اپنے را کامنٹ سیکشن میں دیں اپنا بہت ازارا خائر رکھنا تو یار پا ہے